فاضر بریلوی ایک پختہ یقین والی شخصیت تھے پختہ یقین والی بریلی شریف کے دائیں بائیں تاؤن کا مرض پھیل گیا تو اللہ حضرت فرماتے ہیں میرے موں میں بھی کچھ گلٹیاں نکل آئیں تو بعض لوگوں نے کہا شاید آپ کو بھی تاؤن ہو گیا ہے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سب سے بہترین تدیب تھا بولایا گیا اس نے میرا موں دیکھ کے گلٹیاں دیکھ کے کہو خو آپ کو تو تاؤن کا مرض ہو گیا ہے تو اللہ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں یہ نہیں لگ سکتی اس نے کہا تھکیم میں ہوں کہ آپ ہیں فرمایا نہیں آپ ہی ہیں پر یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی یہ مجھے ہو نہیں سکتی اس نے اسرار کیا تو اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کو کہنے لگے میاں تو جو مرضی کر لیکن مجھے تاؤن کا مرض نہیں ہو سکتا یہ بات تیہ ہے انہا راض ہو کے چلا گیا اب تاؤن کی جو گلٹیاں ہوتی تھی نا وہ بڑے بڑے مہینوں نہیں جاتی تھی تکلیف رہتی تھی آل حضرت کہتے ہیں میں نے اسی رات نا تھوڑی سی کالی مرچوں کا صفوف بنایا اور مسواک میں رکھ کے جب موں کے اندر چھڑکا تو تھوڑا سا پخون نکلا اور میرا موں بلکہ ٹھیک ہو گیا صویرے میں نے کہا بلاؤنا اپنے حکیم کو جو کہتا تھا تاؤن ہو گیا ہے تو لوگ کہنے لگے حضور آپ کو ویسے کیسے پتا تھا تاؤن نہیں ہے فرمانے لگے پتا اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے فرمائے کسی مریض کو دیکھ کے حضور نے فرمائے کسی بیمار کو دیکھ کے مسئبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو تم اس مسئبت میں شکار نہیں ہوں گے فرمانے لگے میں نے تاؤن کے مریض کو دیکھ کے دعا پڑھ لی تھی تارے ٹوٹ سکتے ہیں چاند گر سکتا ہے سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے پر مدینے والے معبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی یہ میرا یقینے کامل ہے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واضطے قرآن یہ بات غلط ہو سکتی مضبوط یقین فاضل بریلوی کا مضبوط نظریات آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہ آپ کس طرح کے مومن ہیں کس طرح کے مومن ہیں تو آلہ حضرت فرمائے لگے میرا دل چیرو اس کو کھولو ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا دوسری جانب محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا